ہلو فراند والکوم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکور میندرتا سندیپ ریڈی وانگا اینڈ پربھاس سوچو یہ دونوں جب ایک ساتھ آئیں گے تو باکس آفیس کیا ہوگا باکس آفیس پھٹے گا ابھی ہمیں نائنٹی فائف نائنٹی سیون کے دیکھنے کو ملے نا بکمائی شو کے پر تب ایک لاکھ بھی جائے گا اور اس سے بھی اوپر جائے گا دیکھو کلکی ایک ایسی فلم بنائی ناگشون نے جو بہت زیادہ رسکی پروجیکٹ تھا ایک ایج پہ بنی ہوئی تھی کیونکہ ہمارے دھارمک ریتی ریواجوں سے ہمارے جو پرانوں میں جو لکھا ہوا ہے نا اس سے جڑی ہوئی تھی پر ناگشون نے جس طریقے سے بنائی چاروں طرف کلکی 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 چھایا ہوا ہے اب دیکھو اوروں میں کہاں دمتہ بتایا جا رہا ہے کہ پوسپونڈ ہو رہی ہے کیوں کیونکہ کلکی ہندی بیلٹ میں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب سوچو جب سندیپ ریڈی وانگا اور بھائی پراباس دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو کیا ہوا کیونکہ سندیپ ریڈی وانگا کو پتا ہے انہیں اپنے ہیرو کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے شاہید کپور کو کیسے پریزنٹ کیا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا رنبیر کپور کو کیسے لے کر آئے کوئی امیجن تک نہیں کر سکتا تھا اور ان دونوں کی ان فلموں کے بعد کیا مارکٹ ویلی ہو گئی آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے کیونکہ بھائی کون سوچ سکتا ہے دونوں چوکلٹی ہیرو ہیں اور اتنے ڈارک اور گری کریکٹر کر لیں گے بھائی ساب پراباس تو ہیں اورڈی ایکشن پیک ہیرو اب دیکھو پراباس جب آتے ہیں نا تو سٹارڈم ساتھ آتا ہے اور کونٹنٹ لے کر کون آئیں گے سندیپ ریڈی وانگا میں ہمیں اوشہ بولتا ہوں اگر سٹارڈم کو لے کر آ رہا ہے جب دونوں ایک ساتھ ملیں گے تو سوچو کیا تباہی ہوگی اب بتایا جا رہا ہے ٹونٹی تھارڈ آف اکٹوبر جب ڈارننگ پراباس کا برڈے ہوتا ہے اس دن سپیرٹ کی ایناؤنسمنٹ ہوگی ایک گلیمس کے ساتھ یا ٹیزر کے ساتھ کیسے بھی کر کے اس کے ایناؤنسمنٹ ہوگی اس میں کاپ کے رول میں ہونے والے ہیں پولیس والے کے رول میں ہونے والے ہیں ایک گری کریکٹر ہونے والا ہے اور دوسری بات بتایا جا رہا ہے کہ ڈاٹر اینڈ فادر کے ریلیشن پر بیس ہونے والے ہیں کیونکہ سندیپ ریڈی بانگا صرف ایکشن نہیں بناتے فالتو میں مار دھاڑ نہیں ہوتی اس کے پیچھے کوئی ٹک ہوتا ہے اس کے پیچھے موٹیو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایموشن ہوتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا سپیرٹ کے اندر اینیمل کے اندر کیسے باپ اور بیٹے کا ریلیشن دکھائے گیا تھا آپ نے کبیر سنگھ کے اندر دیکھا کیسے ایک بھائی سن کی پاگل آشک پیار کے لیے کیا کیا کر جاتا ہے اور اینڈ میں اپنی بندی کو لے کر ہی آتا ہے یہی سب چیزیں ہمیں سپیرٹ میں بھی دیکھنے کو ملیں گی اس سمیں دیکھنا تم ہندی بیلڈ لے لو کہیں لے لو سب جگہ تباہی ہو تباہی ہوگی اب بتاؤ آپ کتنے ایکسائیڈ اور کیا لگتا ہے سپیرٹ جب آئے گی تب کل کی کا ریکارڈ ٹوٹے کا نہیں ٹوٹے کا